محسوس ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جانیں گے کہ لیلت القدر کونسی رات ہے اور اس رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے تو یہ کہاں سے ثابت ہے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ لیلت القدر کی فضیلت کیا ہے تو لیلت القدر وہ عظیم رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تیسویں بارے میں پوری شروع قدر نازل فرمائی اور بیان فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلت القدر میں نازل فرمایا اور آگے فرمایا لیلت القدر کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے سبحان اللہ یہ ایک ہزار مہینیں اگر ان کو کاؤنٹ ڈاؤن کیا جائے تو یہ تیس سال اور چار مہینے کی عبادت بنتی ہے جو کہ اس عمد کی قریباً ایک اسٹیمیٹ عمر بتائی نبی علیہ السلام نے اس حساب سے یعنی ایک شخص اگر پیدا ہوتا ہے اور فوت ہونے تک وہ عبادت ہی کرتا رہتا ہے تو اس کی عمد یہی بنے گی کیونکہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ میری عمد کی ذات اور عمر ساٹھ اور ستر کے درمیان ہوگی اگر وہ اپنی عمر کو پورا کرتا ہے تو آج کل دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ زیادہ تر عموات ساٹھ سے ستر کے درمیان ہو جاتی ہیں تو اگر کوئی خوش نصیب اس رات کو پا لیتا ہے تو وہ اس کی تمام عمر ایسے ہوگی گویا کہ اس نے تمام عمر اپنی عبادت کی تھی اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیرت کو اور مزید بیان فرماتے ہو بیان فرمایا کہ اس رات میں اپنے رب کے حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور روحیں ہر خاص حکم کو لے کر اترتے ہیں تو آئیم اے کرام فرماتے ہیں کہ ان حکموں میں تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں رزق کے فیصلے ہوتے ہیں اولاد کے فیصلے ہوتے ہیں اور جس نے رہنا ہے تو اس کی زندگی کا فیصلہ اور اس نے مل جانا ہے تو اس کی موت کا فیصلہ بھی شامل ہوتا ہے تو یہ عظیم رات ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ رات کی جو فضیرت ہے اس کا وقت کتنا ہوگا کہ یہ تب تک وقت باقی رہے گا ان فضائل کا جب تک کہ مطلع الفجر صبح ظاہر نہ ہو جائے تو یہ اس کے فضائل ہیں تین بڑے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا پہلی فضیرت اس رات کی یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا یعنی مکمل قرآن کریم لوح آسمانی سے لوح دنیا پر منتقل کر دیئے گیا ایک ساتھ پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے تیس سال کے عرصہ میں نبی علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا اور دوسری اس کی بڑی فضیرت یہ ہے کہ اس رات کی عبادت یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت محمدیہ کیلئے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت لاردالے معاملے فرمائے یہ ایک اور بڑا اینام ہے کہ ایک تو رمضان دیا بخشش کے لیے اور دوسرا پھر اس رمضان میں لیلیت القدر دی تاکہ گنہگار بندے اپنے گناہوں سے دل کر صاف ہو جائیں اس رات کی ذریعے سے اس رمضان کی ذریعے سے تو فرمایا کہ یہ رات جو ہے ایسی رات ہے کہ گویا اس میں عبادت کرنا تئیس سال چار ماہ عبادت کرنے کے برابر ہے پھر آگے فرمایا کہ یہ وہ عظیم رات ہے کہ اس میں بڑے بڑے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے آسمان پر اتاج کی جاتے ہیں لوگوں کے لیے تو یہ تو تھی اس رات کی فضائل اور فضیلتیں تو اب آیا یہ رات کون سی رات ہے اور ہم اسے کیسے پہچانیں گے تو یہ تو ثابت شدہ ہے اور روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ لئیرت القدر رمضان کی رات ہے اور رمضان میں آخری آشرے کی رات ہے اور آخری آشرے میں تاک راتوں میں سے ایک رات ہے لیکن تاک راتوں میں سے کون سی رات ہے کیونکہ تاک راتیں پانچ بندی ہیں اکیس تائیس پچیس تائیس اور انتیس ان راتوں میں سے ایک رات لیلت القدر کی ہے لیکن ان میں سے کون سی رات ہے تو مستند حدیث سے یہ کچھ ثابت نہیں ہے مستند حدیث سے یہی ثابت ہے کہ ہم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے جو کہ حدیث کی اثنٹک کتابیں ہیں قرآن کریم کے بعد اصح کتابیں ہیں اس میں وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلت القدر کو رمضان کے آخری آشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اور شاید گئی وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی آتے کا مبارکہ تھی کہ رمضان کریم کے آخری آشرے میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے جب بندہ پوری دس آخری راتوں میں اعتقاف کر رہا ہوتا ہے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ذکر کر رہا ہوتا ہے تلاوت کر رہا ہوتا ہے ایک ہی روٹین پوری راتوں میں جائے رکھتا ہے تو اس میں کچھ شک تو نہیں رہ جاتا کہ اس نے لیلت القدر کو پا لیا ہوتا ہے اور میں اعتقاف کرنے والوں کے لیے اور اعتقاف کے علاوہ دوسرے جو میرے مسلمان بین روائی ہیں ان کے لیے یہ ایڈوائز کروں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لیلت القدر حاصل ہو جائے تو آپ تاک راتوں میں ایک روٹین بنا لیں یعنی ہر تاک رات میں آپ رات کو جب تراوی پڑھ لیں نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد کچھ تلاوت کریں اور اس کے بعد کچھ دیر ذکر کریں اور اس کے بعد پھر کچھ دیر نفل نماز پڑھیں پھر کچھ دیر ایک دو گھنٹے کے لیے سو جائیں اگر بہت نید آ رہی ہے اور اگر جاگنے کی احمد ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس رات جاگیں اور تھوڑا سا صدقہ بھی نکال کے رکھ دیں کہ میں صبح کسی مستحق غریب کو دے دوں گا کیونکہ آپ کے اس رات کا نکالا ہوا صدقہ تئیس سال چار ماہ صدقہ کرنے کے برابر ہو جائے گا اور اس میں اگر آپ جاگتے ہیں اور عباد کرتے ہیں تو وہ تو سبھی ہاں بہت بہتر ہے لیکن اگر آپ پوری رات نہیں چاہ سکتے تو ایک دو گھنٹی کیلئے سو جائیں پھر تحجد کے وقت میں اٹھے تین بجے یا دو بجے یا ڈائی بجے اور اس کے بعد آپ تحجد ادا کرنے کے بعد پھر تلاوت کریں پہلے اور پھر ذکر کریں اور اس کے بعد سہری کر لیں تو جب کوئی شخص یہ روٹین رکھے گا تاک راتوں میں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک رات انتاک راتوں میں سے لیلت القدر ہے اور وہ اس کو مل جائے گی اور اس رات کی دعا ضائع نہیں جاتی اس رات کی نشانیاں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث شریف میں اس رات کی نشانیاں بھی بتائی گی ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ لیلت القدر ایک معتدل رات ہے اس رات میں نہ بہت زیادہ گرمی ہوگی اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈک ہوگی یعنی سکون ان کیا سا ماحول محسوس ہوگا انسان کو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمیسی شریف میں روایت نقل ہے وہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں لیلت القدر کپالوں تو میں کیا دعا کروں تو نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا یہ لیلت القدر کی مصنون دعا ہے آپ بیسے بھی اس کو قسرت سے پڑھیں اس کے بہت فوائم ہیں تو نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ آپ پڑھو اللہم انکا عفو تحب العف فعف عنی یا غفور کہ اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو ہی پسند کرتے ہیں پس مجھے معاف کر دیجئے بے شک آپ بہت معاف کرنے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بہت بڑی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں تو معافی سے بڑی تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی نہیں ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو معافی دے دی ہر اس کے فعل پر تو اس میں تو شک نہیں کہ اس کی دنیا اور آخر دونوں سور جائیں گے اور دونوں بہترین ہو جائیں گے اور اب وہ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو لیجتالقدر کی عظیم رات کو جس کی عظمت قرآن اور اتھینٹک احادیث سے ثابت ہے ان کو دوسری ایسی راتوں کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ جن کی فضیرت تو ثابت ہے مگر ضعیب احادیث سے ثابت ہے جیسے رجب کی رات شعبان کی رات تو ان کے ساتھ اس کو نہ ملائیں یہ بہت بڑی بدت اور گمراہی ہوگی اور گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے اور یہ درخواست ہے آپ سے کہ جب آپ ان عظیم راتوں میں اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعائیں مانگیں اور ذکر نفل اذکار کریں تو مجھے بھی اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا اور تمام امت مسلموں کو یاد رکھیے گا کیونکہ سب سے بہترین دعا وہ ہے جلد قبول ہونے والی جو غائب غائب کے لیے کرتا ہے بغیر کسی تم آگے اگر وہ اخلاص کے ساتھ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی دعا اس کے حق میں احمد والا اور مہربانی والا معاملہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ نبی اللہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ کہ اللہ تعالیٰ تب تک اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک کہ وہ بند اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے لہذا اپنی خصوصی دعاوں میں اپنی خصوصی ارادوں میں اپنے تمام مسلمان بہنبائیوں کو شامل رکھا کریں اور ان کے لئے خیرفاہی کا کام کیا کریں کیونکہ نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ دین نصیحہ دین نصیحت ہے خیرفاہی ہے دین صرف عبادات نہیں ہے بلکہ دین دوسرے مسلمانوں کے لئے خیرفاہی ہے آپ انہیں روکیں ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گناہ کرنے نہ دیں انہیں ہاتھ سے روکیں اگر ہو سکتا ہے نہیں تو زبان سے روکیں نہیں تو پھر دل سے برا جانیں اور دور ہو جائیں اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ آپ انہیں چھوڑ کر الگ ہو جائیں لیکن اگر آپ نے یہ بھی نہ کیا کہ آپ انہیں چھوڑ کر الگ بھی نہ ہوئے گنہگاروں کے ساتھ لگے ہی رہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ جو عذاب گنہگاروں پر آئے گا تو وہ آپ پر بھی آجائے گا اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کے اختصام کروں گی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ